پولیس جو مجھے لے گئی تھانے پہ انہیں نے مجھے بیٹھا دیا اس محیلہ کی ریپورٹ لکھی گئی میرا کوئی بیان نہیں لیا اس محیلہ کی ریپورٹ لکھ کے مجھے 151 کی دھارہ میں بھیج دیا ہم مانگ یہ کرتے ہیں میرا سب سے پہلا جو سلف ریسپیکٹ مجھے وہ چاہیے کیونکہ دنیا نے یہ سب چیز دیکھ لی ہے سر میں یہ چاہتا ہوں مجھے سلف ریسپیکٹ مجھے مل جائے اور بس تو آج کی اس ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھنا اور آج کی اس ویڈیو میں ہمیں گریب بندے کو اس کی سیلف ریسپیکٹ اسے انصاف دلوانے والے ہیں اس میں مجھے آپ سب ہی کی ضرورت ہے تو اس ویڈیو کو پورا لاس تک دیکھنا اور نیچے کمنٹ ضرور کرنا کی آپ کو کیسی لگی یہ ویڈیو اور آپ اس کی اس کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں اور اس ویڈیو کو شیئر ضرور کرنا کیونکہ آج ایک گریب بندے کو اس کی سیلف ریسپیکٹ واپس دلوانی ہے تو آج کی اس ویڈیو میں آج ہم اپنی سوشل میڈیا پاور کا صحیح استعمال کرنے والے ہیں اپنی اس پاور کا جو ہمیں بہت بڑیہ پاور ملی ہوئی ہے اور اس بڑیہ پاور کا ہم بہت اچھے طریقے سے بہت اچھا استعمال کرنے والے ہیں اپ سوشی کو پتا ہوگا کہ ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی ایک اولا ٹیکسی ڈرائیور تھا تو اس کا کوئی ایکسیڈنٹ ڈوبا تھا اس کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی تو ایک لڑکی اس ڈرائیور کو مار رہی تھی اور اس نے بیچ سے جارہ تھپڑ مار رہے تھے اس ڈرائیور کو اور سب سے اچھی بات مجھے یہ لگی اس بندے کی اس ڈرائیور کی اس نے ایک بار بھی اس لڑکی کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا لیکن اب ایک اور ویڈیو نکل کے آ رہی ہے سامنے اور سی سی ٹی وی فوٹیج ہے اس میں ساف ساف سارا کچھ نظر آیا ہے کیا انسیڈنٹ ہوا تھا کیا سارا کچھ ہوا تھا جو ایکسینٹ ہوا تھا اس کی ساری فوٹیج آئی ہوئی ہے تو اس کے بارے میں میں وہ آپ کو فوٹیج دکھاؤں گا بھی لیکن جو لڑکی نے تھپڑ مارے ہیں میں نے ویڈیو کی سٹاڑی میں آپ کو سارا کوئی دکھا دیا ہے تو میرے پاس بھی پہلے یہ ویڈیو آئی تھی تو میں نے جب یہ ویڈیو دیکھی تو مجھے لگا شاید یہ ٹیکسی والے کی گلتی ہوگی اس نے لڑکی کو ٹکر ماری ہوگی یا لڑکی کے ساتھ کسی کو ٹکر ماری ہوگی کوئی لڑکی کے ساتھ جا رہا ہوگا تو شاید اسے چوڑ لگی ہوگی اسی وجہ سے لڑکی اسے مار رہی تھی اور لڑکی کو دیکھ کے تو لگنی رہا تھا کہ اس کو کہیں پہ لگی ہوگی لیکن پھر بھی وہ لڑکی اسے تھپڑ مار رہی تھی بہت سارے لوگوں کی بیڈ لگی ہوئی تھی وہاں پہ پولیس بھی کھڑی ہوئی تھی لیکن کسی بھی کسی کے میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اس لڑکی کو روک سکے اور جو یہ ٹیکسی ڈرائیور تھا اس نے بھی اس لڑکی کا مطلب کی میں کہوں گا کہ یہ لوگ اچھی فیملی سے لوگ بلون کرتے ہیں ایسے لوگ جن کو ان کے گھر سے ایسی شکشہ ملتی ہے کہ لڑکیوں کے اوپر کبھی بھی ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کو بہت میں کہتا ہوں کہ گھٹیا سکشہ ملی ہے ان کے گھر والوں سے اور ان میں سے میں کہنا نہیں چاہتا لیکن پھر بھی میں کہہ رہا ہوں ان میں سے یہ لڑکی بھی ہے جو اپنے رائٹس کا لڑکی ہونے کا غلط استعمال کرتی ہے اور اس نے غلط استعمال کیا بھی ہے اور مطلب کہ اسی چیز کا غلط استعمال کرتے ہوئے اسی چیز کا فیدہ اٹھاتے ہوئے لڑکی ہونے کا فیدہ اٹھاتے ہوئے اس نے اس ٹیکسی ڈرائیور کو مارا تو ایسے ہی انسیڈنٹ ایک پہلے بھی ہوا تھا ایسا ہی انسیڈنٹ اور آپ نے دیکھا ہوگا جو ماتو ڈیلیوری بھائے کا ہوا تھا تو جو ماتو کمپنی کا جو تھا بندہ وہ آرڈر لے کے گیا تھا تو اس لڑکی نے پیسے جنے سے منہ کر دیا آرڈر لیٹ ہو گیا تھا وہاں پہ بھی سیم سارا کچھ ایسے ہوا تھا وہاں پہ بھی گلتی لڑکی کی نکلی تھی اور یہاں پہ بھی گلتی لڑکی کی نکلی تھی تو آپ کو پتہ ہے جب یہ ایسے انسیڈنٹ ہوتے ہیں ان کی ویڈیوز بنا لی جاتی ہے اور سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کر دی جاتی ہے تو آپ کو شاید اس چیز کا نہیں پتہ ہوگا کہ اس سے اس بندے کی کتنی انسلٹ ہوئی ہے اس ٹیکسی ڈرائیور کی کتنی بدنامی ہوئی ہے اور اور جب کوئی سوشل میڈیا پہ ایسی ویڈیو پڑتی ہے تو اسے ڈلیٹ کروانا ناممکن ہو جاتا ہے تو جتنے بھی لوگوں نے اگر وہ اکیلی ویڈیو دیکھی ہوگی جیسے سٹارڈی میں میرے پاس بھی آئی تھی وہ ویڈیو تو مجھے بھی لگا شاید اس ٹیکسی ڈرائیور کی گلتی ہوگی اور اسے مار پڑی وہ اچھا ہوا لیکن گلتی لڑکی کی ہے میں آپ کو ویڈیو دکھاؤں گا اور ساری گلتی اس لڑکی کی نکلتی ہے اور اس نے گلتی ہونے کے بعد بھی اور آپ نے آپ کو صحیح بتا رہی ہے اور اس بندے کو اس نے مارا ہے گریب مجدوری کرنے والا بندہ ہے تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو کوشش کروں گا کہ آپ کے ساتھ مل کے ہم اس بندے کی اس گریب بندے کی ٹیکسی ڈرائیور کی تھوڑی ہیلپ کر سکیں تاکہ کوئی بھی بندہ یہ ویڈیو دیکھے اور اسے پتہ چل سکے کہ وہ بندے کی گلتی نہیں تھی وہ بلکل صحیح بندہ تھا اور گلتی اس لڑکی کی تھی اور اس نے اپنے رائٹس کا غلط استعمال کیا ہے تو سب سے پہلے آپ اس ویڈیو کی فوٹے دیکھیں اور باقی اس کیس کے بارے میں میں اس کے بات کروں گا لڑکی نے آروپ لگایا تھا کہ اولا ڈرائیور اتنی تیز رفتار سے آ رہا تھا کہ اسے سائیڈ لگ گئی اور وہ بال بال بچی جبکہ سی سی ٹی وی فوٹیج میں ساف دیکھ رہا ہے کہ ریٹ لائٹ ہونے سے پہلے ہی لڑکی خود سرافک نیاموں کا اولنگھن کرتے ہوئے گاڑیوں کی بیٹ سے سڑک پار کرنے کی کوشش کرتی ہے تو جیسا کہ آپ نے اس ویڈیو میں دیکھا آپ کو ساف نظر آ رہا تھا کہ گرین لائٹ ہوئی پڑی تھی گرین لائٹ میں آپ کو پتہ ہے جب گرین لائٹ کے لاسٹ کچھ سیکنڈز ہوتے ہیں تو سب ہی کوئی جلدی ہوتی ہے کہ جلدی سے سڑک کو پار کرنا ہوتا ہے اور اسی سمیں گرین لائٹ تھی اور یہ لڑکی گرین لائٹ میں میں کہوں گا یہ بے فکوف لڑکی گرین لائٹ میں سڑک کو کرنے کی کوشش کر رہی تھی اور اس ٹیکسی ڈرائیور کی سب سے اچھی بات یہ لگی کہ اس نے ایک اس لڑکی کی جان بچائی ہے اس نے اسی ٹائم گاڑی کو روک لیا اگر وہ گاڑی کو نہ روکتا تو یہ 40-50 کی لوگ کی لڑکی تھی تو اس کا کچھ بھی نہیں بچنا تھا تو آپ پر یہ چیز دیکھ سکتے ہیں کہ اس بے فکوف لڑکی کی وجہ سے کتنا بڑا ایکسیڈنٹ ہو سکتا تھا اگر پیچھے سے کوئی بڑا پیٹرول کا ٹینکر آ رہا ہوتا یا گاڑی کے پیچھے کوئی بس آ رہی ہوتی جس میں بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے اور اس بندے نے راستے میں ہی گاڑی روک لی اس لڑکی کو بچانے کے لیے تو اگر پیچھے سے کوئی گاڑی ٹکر مار دی تھی تو کتنا بڑا حادثہ ہو سکتا تھا یہاں پہ تو ایک بے فکوف لڑکی کی وجہ سے کتنی بڑی مسئبت آ سکتی تھی کسی کے اوپر بھی اور بہت سارے لوگوں کی جان خطرے میں آ سکتی تھی تو یہ بے فکوف لڑکی نے جو حرکت کی ہے بہت شربنات حرکت ہے اور جو بندے ڈرائیور نے تھے اس کی بلکل بھی گلتی نہیں نکلتی تو میری اس لیے آپ سے بھی سے ریکویسٹ ہے کہ یہ میں نے ویڈیو بنائی ہے پوری ویڈیو بنائی ہے پراپر اس کے بارے میں ساری بات کی ہے تو اگر آپ بھی میری بات سے سہمت ہے تو پلیز آپ اس ویڈیو کو جارہ سے جارہ شیئر کرنا کیونکہ اس بندے نے بھی یہی چیز بولی ہے کہ اسے صرف اپنی سیلس ارسپیکٹ واپس چاہیے جو ویڈیو بنا کے اس کی وائرل کی گئی ہے اس کی انسٹ کی گئی ہے اس سے صرف وہی چیز چاہیے آپ کو شاید یہ چیز کا پتہ نہیں ہوگا کہ وہاں پہ پولیس بھی کھڑی تھی اور پولیس کے بندے نے بھی بیچ میں کوئی انٹرفیرنس نہیں کی اور اس ٹیکسی ڈرائیور کو بچانے کی کوشش بھی نہیں کی اور اس پولیس والے نے اپنا فرض بھی نہیں نبایا تو ایسے اگر پولیس والے ہمارے سماج میں ہیں تو بھائی ان کے اوپر بھی کوئی ایکشن آنا چاہیے کیونکہ اس بندے کے ڈیوٹی بنتی تھی اور اس بندے نے اپنے ڈیوٹی نہیں کی اور اُلٹا اس ٹیکسی ڈرائیور کو ریسٹ کر لیا گیا اس کے اوپر 151 کا کیس کیا گیا جس میں اس سے دست ہزار پر جرمانہ لیا گیا اس کو چوبیس گھنٹے جیل میں بھی رکھا گیا پھر جب اس کا بھائی اسے وہاں سے چڑھوانے کے لیے آیا تو اس کے اوپر بھی 151 کا کیس کیا گیا تو آپ یہ چیز دیکھئے کہ اس ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ اس کی ویڈیو تو وائرل ہوئی ہوئی ہے اس کے ساتھ کتنی بہنس آفی کیا ہے ان لوگوں نے اور اُلٹا اس لڑکی نے اس کو بیس سے زیادہ تھپڑ بھی مارے اس سڑک پہ سبھی کے سامنے اور اس کے جو پانچ شہ سور پہ رکھے ہوئے تھے اس کی سارا دن کی کمائی تھی اس کو بھی اس نے چوری کیا گاڑی سے اس کے فون کو بھی توڑا اس کے گاڑی کو بھی توڑا اس کو بھی توڑا تو اس لڑکی کو اسی ٹائم چھوڑ دیا گیا لیکن اس ٹیکسی ڈرائیور کی جس کی نہ تو کوئی گلتی تھی نہ ہی اس نے کچھ گلت کام کیا تھا اور اُلٹا اس نے اس جل لڑکی کی جان بچائی تھی لیکن جو سجا ملی ہے وہ لڑکی کو ملنی چاہیے تھی لیکن ساری کی ساری سجا اس بندے کو ملی ہے اس لیے میری آپ سب بھی سو ریکویرسٹ ہے اس ویڈیو کو جارا سے جارا شیئر کرنا تاں کی لوگوں کو سچائی پتہ چل سکے اور جو اس بندے کے ساتھ بے انسافی ہوئی ہے اس کو انساف مل سکے اس کو اس کی ریسپیکٹ واپت مل سکے اور میں چاہوں گا کہ پولیس والوں سے بھی میری ڈیویسٹ ہے کہ اس کیس کو پروپر طریقے سے سٹڈی کریں آپ اور جو لڑکی کو بھی ریسٹ کیا جانا چاہیے اس کے اوپر جو ایکشنز بنتے ہیں اس کی گاڑی توڑنا اس کو سڑک پر سب کے سامنے مارنا اور گالییں دینا اس کے پیسے چوری کرنا تو بہت ساری درائیں بنتی ہیں اس لڑکی کے اوپر تو اس کو ریسٹ کر کے اس کے اوپر پروپر کیس چلایا جائے جس کی گلتی ہے اس کی گلتی کو ماننا چاہیے یہ چیز میں سوچیں چاہیے کہ وہ لڑکی ہے یا وہ لڑکا ہے اگر وہ گلت ہے تو گلت ہے قانون کی نظر میں سارے سیم ہوتے ہیں اور اس لڑکی نے لڑکی ہونے کا بھی گلت فائدہ اٹھایا ہے جیسے ہی لاس جو میٹر ڈیوری کیس میں ہوا تھا تو میری آپ سبھی سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو جارہ سے جارہ شیئر کرنا تاکہ سبھی لوگوں کو اس کیس کی سچائی پتا چل سکے اور نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتانا کی آپ کو اس کیس کے بارے میں کیا لگا اور آپ کیا فیل کرتے ہیں اس کیس کے بارے میں